ملو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل ٹیکنیکل اکیڈمی فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم نسکس کریں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی یوٹیوب چینل پر اپنی ویڈیو کو ایک پراپر ویسے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو جب ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں کچھ تھوڑی سی مسٹیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یوٹیوب کا جو سارچ پر آپشن ہے جب ہم اپنی ویڈیو کے ٹائٹل کو اس میں سارچ کرتے ہیں تو وہ پراپرلی طور پر ہماری ویڈیو کو شو نہیں کر پاتا یعنی ہماری ویڈیو اس سے رینک نہیں ہوتی تو اس میتھڈ کے ذریعے آپ کی ویڈیو انشاءاللہ ضرور رینک ہوگی تو کرنا یہ ہے سب سے پہلے اپنی یوٹیوب کی اپلوڈ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک اپلوڈ ویڈیو کا آپشن ہے یہاں سے میں ایک ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں تو وہ ویڈیو میں یہ اٹھا لیتا ہوں تو ویڈیو کو اپلوڈ کرنا کے لیے نیکس کے بٹن کو آپ پریس کریں اس کے بعد دوستو آپ نے اپنی ویڈیو کا جس ٹائٹل یہاں پر دینا ہے ڈسکرپشن وغیرہ کچھ بھی نہیں یہاں پر آپ نے ایڈ کرنی تو یہ میری کائن ماسٹر سے لیلے ویڈیو ہے تو میں اس کا ٹائٹل دے دیتا ہوں ہاو ٹو لرن کائن ماسٹر ٹولز تو ٹائٹل دیتے وقت آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے دو یا تین یا میکسیمم جتنے بھی ٹائٹل وہی دینے ہیں ایک ٹائٹل کے بعد آپ نے دوستو یہ آئی والے نشان کو آئی والے ٹول کو آئی والے سائن کو پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا جو دوسرا ٹائٹل ہے ویڈیو کا وہ دے سکتے ہیں آپ نے دوستو دیکھنا یہ ہے کہ جو سٹرونگ قسم کا ٹائٹل ہو وہی آپ نے اپنی ویڈیو پر لگانا ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں امیزنگ ٹولز آف کائن ماسٹر تو ایک اور ٹائٹل دے دیتے ہیں یعنی آپ نے میکسیمم جتنے بھی ٹائٹلز ہیں وہ آپ نے یہاں پر دے دینے ہیں میکسیمم یہاں پر سو ورلز کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے تو آپ نے دوسرا ٹائٹل بھی اسی ویے سے دینا ہے learn all tools in کائن ماسٹر تو ایک اور ٹائٹل ہم دے دیتے ہیں کائن ماسٹر ویڈیو سوری یہاں پر ہمارے سو سے زیادہ ورلز ہو گئے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے نیکسٹ کے بٹن کو ٹچ کرنا ہے آپ نے جو بھی سکشنز یہاں پر لگانی ہے تو میں یہ لکھ دیتا ہوں no it is not made for kids تو آپ نے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے ہماری ہم اسے ایک منٹ اپلوڈ والے سیکشن میں چیک کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہماری ویڈیو اپلوڈنگ ہو رہی ہے یہاں پر پیپیرنگ ہو رہی ہے پیپیرنگ ہونے کے بعد پھر آپ نے جو نیکس ٹیپس ہیں ویڈیو کے وہ کرنے ہوں گے تو یہاں پر ہماری پیپیرنگ کمپیٹ ہو گئی ہے اور اپلوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جب ہماری اپلوڈنگ 2% پر آ جائے گی تب ہم اس میں مزید ایڈیو کریں گے یہ دیکھیں 1% جب ہماری ویڈیو 2% پر آئے گی تو ہم اس میں جو مزید ایڈیویں وہی کریں گے یہ اس بات کا آپ نے خاص قیاء رکھنا ہے کہ جب آپ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنے لگیں تو آپ نے ڈسکرپشن وغیرہ میں کچھ بھی نہیں لکھنا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم وائی ٹی سٹوڈیو کو اوپن کریں گے وائی ٹی سٹوڈیو کو اوپن کرنے کے بعد پھر ہم اپنی اسی ویڈیو میں ایڈنگ کریں گے یہ ہماری ویڈیو تھی اور اب اس ویڈیو میں ہم ایڈنگ کریں گے یہاں پر ایک ایڈٹ کا بٹن ہے اسے ہم پریس کریں گے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے یہاں پر اپنی جو ویڈیو کا تھم نیل ہے وہ دینا ہے آپ یاد رکھیں کہ یہ آپ نے جو تھم نیل اپنی ویڈیو کا دینا ہے وہ ہمیشہ کسٹومائز تھم نیل ہی دینا ہے ڈیفارٹ تھم نیل نہیں دینا اس کے بعد ہم یہاں پر اپنی دسکرپشن ایڈ کریں دسکرپشن میں آپ نے پہلے ایک یا دو سمٹینس لکھ دینے ہیں دس ویڈیو ایز ہی لیٹیڈ ٹو آل ٹولز آف آف کائن ماسٹر کائن ماسٹر ایک سمٹینس کے بعد پھر آپ نے یہاں پر اپنے ہیش ٹیگ لگانے ہیں ہیش ٹیگ جب آپ سب سے پہلے لگانے لگیں تو آپ کا جو چینل نیم ہے سب سے پہلے آپ نے وہی لکھنا ہے میرے یہاں پر جو چینل نیم ہے وہ ہے ٹیک نیکلکیٹمی دیکھیں اس نام سے پندرہ چینلز ہیں تو میں اس کو یہاں پر ٹیک لگا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے ایک اور ہیش کا نشان ڈالنا ہے اور جتنے بھی اس ویڈیو سے لیٹڈ ورڈز ہیں وہ یہاں پر آپ نے بغیر سپیس کے لکھنی ہے تو پہلا پہلا ہے کائن ماسٹر تو دیکھیں آپ نے یہاں پر جو موسٹ رینکنگ والے ہیں وہی آپ نے پک کر لے دیں کائن ماسٹر بیک گراؤنڈ ویڈیو کائن ماسٹر ایڈنگ کائن ماسٹر پرو تو جتنے بھی آپ نے میکسیم ایس میں ایڈ کر لیتے ہیں کائن ماسٹر ٹولز تو کائن ماسٹر ویڈیو ایڈیٹنگ ویڈیو ایڈنگ ایڈیٹنگ ٹولز سوری ٹولز تو فرنڈز یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ہیش ٹیک ڈال دیئے ہیں اور آپ نے مینیمم دس ہیش ٹیک ڈال دیئے ہیں اس کے بعد آپ نے بیک پہ رہا جانا ہے بیک پہ آنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی ویڈیوز کے ٹیک لگانے ہیں ٹیک میں وہی آپ نے اپنے پہلے پہلے جو ٹیک لگانا ہے وہ اپنے چینل کا نام آپ نے ٹیک لگانا ہے یہاں پر میں اپنے چینل کا نام ٹیک لگا لیتا ہوں تو ٹیک پہ دوستو آپ نے سپیس دینی ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر میں ٹیک کا اور انٹر پیس کرتا ہوں اس کے بعد اس ویڈیو سے جتنے بھی ٹیک ہے وہ یہاں پر میں ویڈیو کو پاس کر کے لگا لیتا ہوں ٹیک لگانے کے بعد دوستو آخری ٹیک بھی آپ نے اپنے چینل کا نام ہی دینا ہے یہاں پر دیکھیں یہ آخری ٹیک بھی میں اپنے چینل کا نام ہی دے رہا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا چینل ہے سوری یہاں پر میں ڈپلیکیٹ ٹیک دے رہا ہوں تو آپ نے اپنے چینل کا نام آخر میں بغیر سپیس کے دینا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد دوستو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو چینل نیم ہے وہ سرچ بار میں ٹاپ پر آئے گا تو آپ نے واپس آ جانا ہے اور یہاں پر جسٹ آپ نے سیف کر لینا ہے اس کو جو آپ نے سیٹنگز کی ہیں ان تمام سیٹنگز کو آپ نے سیف کر لینا ہے سیٹنگز سیف کرنے کے بعد دوستو جب آپ کی ویڈیو پراپلی طور پر اپلوڈ ہو جائے تو آپ بغیر سیف کر لینا ہے آپ نے اپلوڈنگ کے راؤنے باؤت دس سیکنڈز بعد اپنی ویڈیو کو شیئر کرنا ہے مختلف سوشل میڈیا پر یا پریٹ فارم پر اگر آپ اس ویسے اس پراپر ویسے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو رینکنگ میں ہائی آئے گی ہے دیکھیں یہاں پر ابھی اپلوڈنگ جاری ہے اور جو باقی کام تھا وہ میں نے یوٹیوب سٹوڈیو میں گیا ہے آپ نے یوٹیوب اپلیکیشن میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے اگر آپ م سے کوئی بھی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں تو دوستو اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو آئیٹی سے ریلیٹڈ تو ضرور مجھ سے کمنٹس میں شیئر کیجئے اللہ حافظ